بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چودہ مئی ہے اور دینے ہفتے کا تحریک انصاف کا آج سیالکورٹ میں جلسہ ہے پچھلے چند روز تحریک انصاف جب جلسہ کرنے جاری تھی تیاریاں جاری تھی تو کوئی ان کو نہیں روکا گیا کوئی مسئلہ نہیں تھا انتظامیاں ان سے تعامل کر رہی تھی سب چیز سموتلی چال رہی تھی اور اس وقت تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ تمام جلسے پورا منت تھے کسی میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کسی میں کوئی انتشار نہیں ہوا کسی میں کوئی تصادم نہیں ہوا کہیں پہ انتظامی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا سیالکورٹ میں بھی ایسی ہوا کہ پولیس کے ساتھ ڈی سی کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں تھا لیکن یہ جو لندن میں جلاس ہوئے ان جلاسز میں جو بیٹک وہاں پر ہوئی وہاں پر جو مشابرت دی اس میں کچھ چیزیں پلان کی گئیں اور اس کی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا جو کچھ آج صبح ہوا سیالکورٹ میں تحریک انصاف کے لیے یہ بڑا نازک ایک وقت ہے اس لیے کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کی میں سمجھ جو شاید تاریخ کی سب سے بڑی یہ تحریک ہوگی جتنے لوگ چارڈ ہیں جتنے لوگ نکل رہے ہیں جس طرح سے لوگ غصے میں ہیں جس طرح سے لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں جس طرح سے لوگ باہر آ رہے ہیں ہر شہر میں بڑا جلسہ ہر شہر میں تاریخی جلسہ جہاں جہاں وہ جلسہ کر رہے ہیں وہاں پر سب یہ بات اس بات کی قوائی دے رہے ہیں کہ اس سے بڑا جلسہ اس سے پہلے وہاں پر نہیں ہوا اس شہر کے اندر ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب تحریک انصاف کال دینے جا رہی ہے اسلام آباد کی تو نون لیگ ضرور چاہے گی کہ تحریک انصاف سے کوئی بلینڈر کر رہا ہے جہاں آج بھی یہی منصوبہ تھا لیکن عمران خان صاحب ان کے ساتھ تھی انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ کام لیا اور تصادوں کی طرف نہیں گئے اور وہ جو منصوبہ تھا وہ جو منصوبہ تھا مسلم لیگنون کا وہ ان پر الٹا پڑ گیا اور الٹا ان کو نقصان ہوا کیونکہ پھر بعد میں چیزیں بھی ایسی سامنے آ گئیں اب وہ یہ کہ کل رات بھر عثمان ڈار صاحب ان کے بھائی یہ سب لوگ جلسہ گاہ میں رہے کارکنان کے ساتھ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ رات کوئی پولیس آ کر اور یہ ساری چیزیں ہٹا دے گی پولیس نے کیا گیا پولیس نے بھی انتظار کیا کوئی ستائیس تھانوں کی پولیس کو جو بتایا گیا کہ اکٹھا کیا گیا انتظار کیا گیا جب ان کو یہ انہوں نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کارکن ساری رات وہاں پر جلسہ گاہ میں رہے اور ظاہر ہے صبح ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ساری رات بھی جا گئیں تو صبح کا ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے شیلنگ کی انہوں نے لاتھی چارج کیا اور سب سے پہلے انہوں نے عثمان ڈار اور جو وہاں پہ تحریک انصاف کی قیادتی ان کو گریفتار کیا یہاں پر ایک بڑا نازک وقت تھا اگر عثمان ڈار وہاں پر گریفتاری نہ دیتے اگر عثمان ڈار کارکنان کو مشتعل کرتے تو وہاں پہ پولیس اور کارکنان کا تصادم ہو جاتا اور یہی چیز پنجاب حکومت چاہتی تھی یہی منصوبہ تھا کہ تصادم ہو تصادم کے بعد تحریک انصاف اگر وہاں پر جلسہ کرتی تو بہت شدید تصادمیں کرتی پولیس اور کارکنان میں سامنے ہوتے ادھر بھی زخمی ہوتے ادھر بھی ہوتے اور خدا نخواہ سے جانے بھی جا سکتی دی اور آج اس جلسے کو روک دیا جاتا پوری پنجاب کی فورس لگا دی جاتی جانی نقصان کرائے جاتا اور عمران خان صاحب کو مجھے وہ گریفتار کر لیا جاتا کہ جی عمران خان کی کول پر یہ سارے کچھ ہوا ہے اس لیے سب سے پہلے عثمان ڈار نے حکمت سے کام لیا انہوں نے کارکنان کو کہا کہ ہیزی رے انہوں نے گریفتاری دی اور وہ گریفتار ہو کر چلے گئے اس کے بعد یہ انہوں نے جو کاروائی کا آغاز کیا تھا یہ صبح چھے بچ کے پانچ منٹ پر کیا تھا اچھا اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کارکن کافی چائٹ تھے کارکن وہ کرین کے آگے لیٹ گئے کارکنان نے ریزسٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے عثمان ڈار صاحب نے یہ بات کہی ایئر وی پر بات کر دی انہوں نے کہا کہ میں کہ میں عمران قریشی جو ڈی سی ہے اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اس بات کے بارے میں بتائے کیا ہماری ساری چیزیں سموت نہیں چال رہی تھی کیا ساری چیزیں تہشدہ نہیں تھی اور جس گراؤنڈ کو کہا گیا کہ یہ گراؤنڈ جو ہے وہ چرس کا گراؤنڈ ہے اور بڑا مقدس گراؤنڈ ہے اس بارے میں آپ نے دیکھا مسیح برادری کے بیانات آ گئے ہیں کہ وہ جو گراؤنڈ ہے وہاں پر چرس بھی چرسی بیٹھ کر پیتے ہیں وہاں پر کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں وہاں پر جلسے بھی ہوتے رہے ہیں نورلک جلسے کرتے رہے ہیں وہاں پر شادیوں ہوتی ہیں کوئی ایسا مواصلہ نہیں ہے کہ وہ مقدس مقام ہیں بلکہ یہ استعمال کیا گیا چند لوگوں کو اور پھر ثبوت بھی سامنے آ گئے کہ حمزہ شہباز سے گیارہ مائی کو ملاقات ہوئی خواجہ نصیر جو اے آر و ای کے رپورٹر ہیں وہ یہ چیز نکال کر رہے ہیں اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے بھی کچھ چیزیں جاری کی ہیں کہ اسی یہ جو کرسٹین کمیونٹی ہے ان کے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی کوئی ایسی بات نہیں تھی تو یہ سارا پلینڈ تھا سارا یہ تحشیطہ منصوبہ تھا یہ وہی منصوبہ تھا جو مارڈل ٹرون میں کیا گیا وہاں پر کیا جا کر کہا گیا وہاں جا کر کہا گیا کہ ڈاکٹر ترال قادری کے گھر کے باہر جو بیریئر ہیں یہ غلط ہے یہ غیر قانونی ہے اچھا وہاں پر میناجر کران کے جو لوگ تھے اس وقت ان تمام لوگوں نے جو بھی ذمہ داران تھے انہوں نے مجھے اب سب کے نام یاد نہیں ہے مطلب اس وقت جو خیر ذمہ داران تھے وہاں پر موجود تھے یہ نہیں تھے لیکن اس وقت جو ذمہ داران تھے ان میں ڈاکٹر رہیک عباسی صاحب تھے شیخ زائد فیاد صاحب تھے خورم رازگنڈاپور صاحب تھے جواد حامد صاحب تھے یہ تمام لوگ وہاں پر تھے عرفان یوسف صاحب اور وہ سب وہاں پر یہ طیب زیاد صاحب بھی وہاں پر یہ تھا اور یہ کہا گیا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ یہ بیریئر لگائے گئے ہیں کیونکہ ڈاکٹر طالقادری صاحب نے جب دہشت گردی روج پر تھی جب ہمارے فوجی جوانوں کی گلے کاٹے جا رہے تھے اس وقت ڈاکٹر طالقادری نے ایک بڑا سخت فتوہ دیا تھا اور وہ ویسے فتوہ پڑھنے والا ہے جس میں ڈاکٹر طالقادری نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کی فوج کے گلے کاٹنے والے ہیں یہ جو پاکستان کی فوج پر حملے کرنے والے ہیں یہ جو ان کی جانے لینے والے ہیں جو ہمارے جوانوں کو شہید کرنے والے ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایسا فتوہ دیا تھا جو ایک میں سمجھتا ہوں تاریخ کی فتوہ تھا اس کے بعد ڈاکٹر طالقادری کو تھریٹ ٹائے ڈی ٹی پی کی طرف سے دہشت گردوں کی جانب سے اس کے بعد حکومت نے کہا کہ یہاں پر بیریئر لگانے ضروری ہیں لاہور ایک اورٹ نے بھی آرڈر دیئے لاہور ایک اورٹ کی اجازت کے ساتھ وہ بیریئر لگے ہوئے تھے ان بیریئرز کو آ کر کاغہ کی ہٹائیں انہوں نے کہا جی یہ بیریئر لاہور ایک اورٹ کے آرڈر سے لگے ہوئے ہیں وہ بیریئر دکھائے لیکن وہ سارا تہشتہ منصوبہ تھا کہ ڈاکٹر طالقادری کے گھر میں داخل ہونا ہے اور ان کے گھر میں داخل ہو کر اور یہ بھی منصوبہ تھا کہ ان کے کسی بیٹے کو جانی طور پر نقصان پہنچایا جائے اور پھر جس طرح سے آج مریم نواز صاحبہ بڑا ان کو مذہب یاد آ رہا ہے کہ بڑا مذہبی طور پر بڑی زیادتی کر دیا کہ ایک مقدس گراؤن تھا جہاں پہ یہ تحریک انصاف کرنا جاری تھی اگر مذہب کا ان کو اتنا خیال ہے تو وہاں پر گوشت درود ملحاج القرآن میں ایک جگہ ہے گوشت درود جہاں پر چوبیس گھنٹے سوائے فرض نماز کے وقفے کے چوبیس گھنٹے وہاں پر درود شریف پڑھا جاتا ہے اور وہاں پر پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کرتے ہیں فارم فیل کرتے ہیں اور پھر وہاں پر لوگوں کو بھلایا جاتا ہے جب جب ان کا نمبر آتا ہے نام آتا ہے اور آٹھ آٹھ لوگ بیٹھتے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے کے لیے اور بلا تطل وہاں پر درود شریف پڑھا جاتا ہے گوشت درود میں وہاں پر گوشت درود تک پر فائرنگ کی گئی اگر مریم نواز صاحبہ کو اتنا مذہب کا خیال ہے ذرا پڑھ لیں وہ جسٹس باکر نجفی رپورٹ جو ارجنل رپورٹ ہے جو انہوں نے بعد میں چینج کی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایک خاتون جس کو جبروں میں گولیاں ماری گئی اس کو کس بات پر گولیاں ماری گئی تھی پولیس والے نے کس بات پر گولیاں ماری تھی وہ بات میں کبھی بھی اپنی ویڈیو میں اس لینے نہیں کرتا کہ فرقہ ویرانہ ایک بڑی متشدد بات ہے پولیس والوں نے جو کیا وہاں پر تو یہ ایک میں اس وقت جیسے وہ بات کرتا نہیں ہوں مجھے پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس رپورٹ کے اندر ان کے کیا بات خاتون نے کون سا نعرہ لگایا تھا اور پولیس والے نے کیا کہہ کر اس کو جبروں میں گولی ماری تھی تو وہ پڑھ لیں مریم نواز صاحبہ جب حاول پر گئی مسجدوں کے اوپر وہاں پر سپیکر رکھے گئے ان کے ترانے چلانے کے لئے تو کیا اس وقت مسجد کی توہین نہیں ہوئی تو اس لئے یہ مذہب کارٹ کم از کم آپ لوگ نہ کھلیں آپ کے چچا جو موجودہ وزیراعظم شباز شریف انہوں نے نواز شریف کو کنونشن سینٹر میں کہا تھا کہ میاں صاحب جس نبی ختم نبوت علی شک نکالی ہے اس کو پارٹی سے نکالیں یہ آپ وہ نکالیں ان کے کون سے ہیں راجہ زفرالحاق رپورٹ وہ نکالیں راجہ زفرالحاق کی رپورٹ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کن لوگوں نے ختم نبوت کی خلاف سازش کی تھی آج آپ کو مذہب کارٹ جاتا آگیا ہے آج آپ کو اقلیتوں کی فکر ہو گئی ہے گوجرہ میں جو وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ ہوا تھا جو وہاں پر ان کی جانے لی گئی تھی ان کے مذہبی مقامات جلائے گئے تھے اس کے داران پولیس افیسرز کو کس طرح پوسٹنگ دی گئی اور ان کو ترقییں دی گئی وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر کیسے آپ جو ہے وہ یہ مذہب کارٹ جو ہے وہ آپ کھیلتے ہیں آپ سے بڑا مذہب کارٹ جو ہے وہ کس نے کھیلا ہوئے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ابھی میرے اس طرح ذہن میں نہیں آ رہی متشدد فرقہ ورانہ لوگوں کو جس طرح سے آپ لوگوں نے نوازہ سرکاری آپ نے فنڈز دیئے آپ یہاں پر کھڑے ہو کر کہتے تھے تالبان کو کہ پنجاب میں حملے نہ کرو ہم اور تم تو بھائی ہیں ہم نظریاتی طور پر ایک ہیں دیندار بن کر اور سامنے آ گئے اس کے بعد یہاں تک بتایا عثمان ڈار نے کہ ڈی پیو کے ساتھ فائنل ہو گیا تھا عمران خان صاحب کا سیکیورٹی پلین اس کے بعد چھے بچ کے انتیس منٹ پر یہ آنسو گیس چیلنگ لاٹی چاہ شروع ہوا چھے بچ کے اٹھنیتیس منٹ پر یہ طاقت کے سارے استعمال کرتے ہوئے چھے بچ کے چوالیس منٹ پر عثمان ڈار کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آنگا ہر صورت میں اور اس دوران کیونکہ مشارہ چال رہی تھی بنی گالہ میں مختلف پلین تھے یہ بھی مشتر دیا گیا کہ فوری طور پر یہ کال دی جائے اور پورے پاکستان کی سٹکیں جائم کر دی جائیں لیکن یہ بہت اچھا فیصلہ تحریک انصاف کا یہ نہیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جب پورے پاکستان میں بترین لوڈ شیڈنگ ہے قیامت خیز گرمی ہے مہنگائی بے تہاشا ہے لوگ بڑی مشکل میں ایسے وقت میں تحریک انصاف کو کہیں بھی سڑکیں بلوک نہیں کرنی چاہیے لوگوں کے لئے مشکلات کھڑی نہیں کرنی چاہیے میں نے دیکھا ٹی وی چینل تھی نے رپورٹ کیا بورے والا میں ملتان روڈ بلوک کیا گیا لمبی لمبی لائنیں لگیں اتنی شدید گرمی میں بچوں کے ساتھ ہیں مریض ہیں بزرگ ہیں لوگ ہیں عورتیں ہیں گاڑیوں میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں خدارہ سڑکیں مد بلوک کیجئے لوگ آپ کے بھی خلاف ہو جائیں گے یہ مضمت ہم کریں گے اگر تحریک انصاف نے اس رائے سے سڑکیں بلوک کی اتنی شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ میں مہنگائی میں مشکل صورتحال میں اگر آپ نے کرنا ہے جا کے یہ جو اس حکومت کو لانے والے ہیں ان کے گھروں کا گھراؤ کریں ان لوگوں کو جا کے ان کے راستے روکیں لیکن غریب لوگوں کو جائے نہ مشکل کا شکار نہ کریں سڑ کے نہ بلوک کریں اور ویسے بھی جب آپ نے آگے ایک بڑا مارکہ لڑنا ہے جس دن آپ نے شاید آپ کو کرنے پڑھ جائے پورے پاکستان میں جائیں ہاں فائنل کال والے دن اگر حکومت آپ کے لئے مسائل پتہ کرتی ہے آپ کے باس کوئی جسٹیفکیشن ہوگی کہ دیکھیں ہم تو پرامن آ رہے تھے انہوں نے ہمارا راستہ روک ہے اس لئے ہم یہ کرنے پر مجبور ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہر بات پر سڑک جو ہے وہ بلوک نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ڈیپٹی کمیشنر نے یہ کہا اس نے کہا کہ عدالت کا حکم تھا کہ آپ سن کے فیصلہ کریں تو ہم نے سن کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے اطراز تھا جو ہمارے کرسچین کمیونٹی ہے ان کو اس لئے ہم نے یہ کیا ہے میں اجاز نہیں دی شیخ رشی صاحب نے کہا انہوں نے کہا صورتحال اگر یہ ہی جائی تو بیس سے پہلے بھی مارچ کے علان ہو سکتا ہے یہ انار کی چاہتے ہیں یہ کیا ہوس چاہتے ہیں اور رانہ سناللہ کو تنبیہ کیا ہے فوات چودلی صاحب نے کہا کہ رانہ سناللہ کو کی پہلے مختلف بیانات دینے کی وجہ سے ٹھکائی ہو چکی ہے ایجنسی سے فوج سے ادارے سے اب یہ محتاط ہو جائیں یہ ایسے بیان مات دیں کہ عوام بھی ان کی چھترول کریں تو یہ فوات چودلی صاحب نے وارننگ دیا ہے رانہ سناللہ کو کہ جو اٹھارہ بائیس لوگوں کا قاتل ہے یہ محتاط رہے اور اس کے بعد یہ بڑی کوشش کی سبزادہ حمد رزا نے بھی اس کے پر پریس کانفرنس کی کہ یہ اصل میں کرسچن کمیلٹی اور مسلمانوں کا تصادم کرانا چاہتی تھی مسلم لیگ نون اس طرح سے اکسا کر پتہ نہیں کوئی مذہبی جو مقام ہیں اقلیتوں کو اس کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں سبریم کورٹ کی جو حکمات تھے اس میں بڑا تحریک انصاب نے بھی سپورٹ کیا کہ جو اقلیتوں کے مذہبے مقامات ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے ان کو ڈیولپ کیا جائے سارے حوالے سے اور اس کے بعد امران خان صاحب کے حکم پر فواد چودری رمانہ ہوئے پھر ادھر سے شفقت محمود اور عجاز چودری وہ میرا خیال ہے لہور سے آئی ہے وہ پیلس موجود تھے اور پھر انہوں نے بڑا ایک حکمت کے تحت فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک اور گراؤنڈ میں لے گئے جلسہ کیونکہ نون لی کا پورا منصوبہ تیار تھا ان کا پورا منصوبہ تھا کہ یہاں پر تصادم کرانا ہے لاشنگ کرانی ہے اور جلسہ ہم نے یہاں پر نہیں کرنے دینا اور ان کو یہ تھا کہ تحریک انصاف جگہ چینج کرے گی نہیں لیکن امران خان صاحب نے اس بات کی منظوری دی اور جو ان کی سوائی کیعادت ہے اجاز چودری صاحب شفقت محمود صاحب انہوں نے بھی حکمت کے تحت اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تصادم کی طرف نہیں جانا ہم نے وہ کم نہیں کرنا جس کے لیے ہمیں جو جال بچھایا گیا ہے اور انہوں نے یہ پوری قوم کو دکھا بھی دیا یہ ریاستی دہشتگردی کی گئی طاقت کے استعمال کیا گیا کس طرح سے اقلیتوں کو استعمال کیا گیا کیسے مسلمانوں اور کرسٹین کمیونٹی کو عاملے سامنے علانے کی کوشش کی گئی ساری چیزیں بھی اور یہ بھی دکھا دیا کہ بوکھلا گئے ہیں ڈر گئے ہیں جلسوں سے گھبرا گئے ہیں کامپین کی ٹانگ رہی ہیں یہ سب کچھ دکھا بھی دیا اور جلسے کا وینیو بھی چینج کر دیا کہ اصل بات جلسہ کرنا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تصادم کی صورتحال ہو اس کے بعد جو ہے وہ اجازت چودری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہے وہ اسمان ڈار کو نہ چھوڑا گیا تو ہم ان کے گھروں کا ان کے جہاں ان کو رکھا گیا وہاں کا گھراؤ کریں گے اور انہوں نے کہا کہ خاجہ وینٹی لیٹر کو میں وارنگ دیتا ہوں کہ تمہیں ہم گھسیٹ کر اور پتہ نہیں ٹینک کی چوک یا کون سی چوک انہوں نے کہا کہ وہاں پر لاکر تمہیں گھسیٹیں گے اگر تم باز نہ آئے کیونکہ تمہارے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو اتا چکا ہوں کہ حمزہ شہباز کی تصویریں سامنے آگئی جو لوگ یہ وہاں پر درخواست گزار ہیں ان کی حمزہ شہباز کے ساتھ جو خاجہ نصیر صاحب نے خبر بریک کی اور اس کے بعد یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے برل جگہ چینج کر لی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فواج چودری صاحب نے عمران اسماعیل صاحب نے اور شفقت محمود صاحب اس سے پہلے اور جا چودری صاحب یہ سب لوگ پہلے پریس کانفرنس کر چکے تھے اور انہوں نے بڑے حکمت کے ساتھ کام لیا ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ تصادم ہو لڑائی ہو لاشنگ گرے خون گرے کیونکہ یہ آج پورا منصوبہ تھا اس ایمپورٹڈ حکومت کا لندن میں جو منصوبہ تیار ہوا تھا اور بہت سے تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ مقتدر حلقوں کی بھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس منصوبے میں نونلی کو سپورٹ حاصل تھی کیونکہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں اس پہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ہزار فیصد اس ایمپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے ان کی ہر غلط چیز کو بھی سپورٹ کر رہی ہے اور اس میں بھی پی ٹی آئی یہ کہتی رہی کہ ادارے اس بات کو دیکھیں سپریم کورٹ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ دیکھیں شیخ رشید نے تو یہاں تک کہا کہ فوج جو ہے وہ رانس نولا کو پٹہ ڈالے یہ تصادم کرانا چاہتا ہے کیا کرانا چاہتا ہے پاکستان کے اندر لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ہمیں کوئی بھی ریاکشن اس ساری صورتحال پر نظر نہیں آ رہا اور اگر پاکستان کے اندر لاشنگ گری تو پھر شاید یہ کسی کے بھی بھلے میں نہیں ہوگا اور سب سے زیادہ ظاہر ہے ان اداروں کو پھر آنا پڑے گا جو اس وقت خود کو نیوٹل کہہ رہے ہیں لیکن تحریکن صاحب یہ کہتی ہے شیری مزاری کہتی ہیں کہ وہ نیوٹل نہیں ہیں حکومت چینج بھی انہوں نے کروائی اور اس حکومت کو بھی وہی چلا رہے ہیں اور فواج چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ رانس نولا تو اس ساری گیم کا چھوٹا سا ایک کردار ہے اور ان کے بس کی بات نہیں ہے اصل فیصلہ وہ بھی شارعہ کے نوے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل الیکشن کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے اور یہ بات اس بات میں وزن بھی ہے کہ الیکشن کا فیصلہ باران فوج نے کرنا ہے الیکشن کا فیصلہ نواز شریف نے زرداری نے یا ان سولوں جماعتوں نے نہیں کرنا اور بہتر اسی میں کہ الیکشن کا اعلان ہو تاکہ یہ جو اس وقت ملک اندر تصادم کی صورتحال ہے کیوس ہے انارکی ہے انتشار ہے یہ رکے اور معاملات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ